بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اوٹو سینسر یعنی اکسیجن سینسر کو بائی پاس کرنے کا طریقہ کار بتاؤں گا کہ اکسیجن سینسر کو بائی پاس کیسے کیا جاتا ہے کیوں کیا جاتا ہے اور کس وقت کیا جاتا ہے تو دوستو سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اکسیجن سینسر کو بائی پاس کس وقت کیا جاتا ہے اور کون سی کنڈیشن میں یہ صحیح کام کرے گا اور گاڑی کی فیو لیوریج بھی ٹھیک رہے گی فار اکزمپل دوستو اگر آپ کسی گاڑی کو سکینر لگاتے ہیں اور سکینر میں پی 0420 کیٹالیٹک سسٹم ایفیشنسی بلو کا کورڈ آپ کو ملے اور وہ کورڈ کلیر نہ ہو دوستو یہ کورڈ اس وقت آتا ہے جب گاڑی کا کیٹالیٹک فلٹر خراب ہو جاتا ہے اس وقت آپ اکسیجن سینسر 2 یعنی سکینری اوٹو سینسر کو بائی پاس کر سکتے ہیں نورمالی دوستو اکسیجن سینسر 2 کے وولٹیج 0.4 وولٹ سے 0.6 وولٹ تک ہونے چاہیے جیسا کہ آپ اس گراب میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب کیٹالیٹک کنورٹر 95% سے کم افیشنسی سے کام کرنے لگتا ہے تو اکسیجن سینسر 0.1 وولٹ سے 0.9 وولٹ کے بیچ ریڈنگ دینے لگتا ہے جب ایسی ایم کو اکسیجن سینسر 2 سے اس طرح کی فریکچویٹ ریڈنگ ملتی ہے تو ایسی ایم ایزیرو چار سو بھی کیٹالیٹک افیشنسی کا کوڈ سیٹ کر دیتا ہے تو دوستو اس کوڈ کے آنے پر آپ نے سب سے پہلے سکینر لگا کر اکسیجن سینسر 2 کا لائف ڈیٹا نکالنا ہے گاڑی کو پچی سو رپی ایم پر رکھ کر اوٹو سینسر کی ریڈنگ کو چک کرنا ہے جیسا کہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکسیجن سینسر 2 کی ویلیو 0.1 وولٹ سے 0.7 وولٹ کے بیچ کنٹینیوسلی فریکچویٹ کر رہی ہے یہاں دوستو اسے 0.4 وولٹ سے 0.6 وولٹ کے بیچ رہنا چاہیے تو اس کنڈیشن میں دوستو آپ نے اکسیجن سینسر 2 کو کھول لینا ہے اور اکسیجن سینسر کی 2 کومن وائرز کو جو ایک ہی کلر کی ہیں بلیک کلر کی ان کو آپ نے چھوڑ دینا ہے دوسری دو وائر پر آپ نے کام کرنا ہے بلو اور وائٹ وائر پر ہونڈا میں دوستو اکسیجن سینسر کی بلو وائر میں پوزٹیو آتا ہے اور وائٹ وائر میں نیکٹیو آتا ہے جبکہ دوسری کمپنیوں میں اکسیجن سینسر کی وائرنگ ڈیفرینٹ ہو سکتی ہے تو آپ ملٹی میٹر کو یوز کر کے آسانی سے چیک کر سکتی ہیں پوزٹیو اور نیکٹیو ٹھیک ہے تو دوستو یہاں ہم اس کو بائی پاس کرنے کے لیے آر سی سرکٹ کا یوز کریں گے جیسا کہ دوستو آپ یہ ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کا ایسیو ہے اور یہ ہے اکسیجن سینسر 2 اور یہ دو وائر اس کی بلیک وائر ہیں یعنی ہیٹر سرکٹ کی یہ دو وائر ہیں ان کو آپ نے چھوڑ دینا ہے پیچھے رہ گئی بلو پوزٹیو وائر اور وائٹ نیکٹیو وائر آپ نے ایک کپیسٹر لینا ہے اس کپیسٹر کی ویلیو ون یو ایف یعنی ون مایکرو فیرڈ ہونی چاہیے اور پانچ وولٹ سے کم نہ ہو پانچ وولٹ سے زیادہ ہو جائے لیکن پانچ وولٹ سے کم کا کپیسٹر نہ ہو اس کپیسٹر کی دو وائر ہوتی ہیں ایک پوزٹیو اور ایک نیکٹیو جس سائٹ پہ آپ کو نیکٹیو کا یہ سیمبل نظر آئے گا وہ ہوگی نیکٹیو اور دوسری وائر ہوگی اس کی پوزٹیو وائر تو دوستو اس کپیسٹر کی پوزٹیو وائر کو آپ نے ایکسیجن سینسر کی پوزٹیو وائر یعنی بلو وائر کے ساتھ لگانی ہے اسی طرح اس کپیسٹر کی نیکٹیو وائر کو آپ نے ایکسیجن سینسر کی نیکٹیو وائر یعنی وائٹ وائر پر لگا دینی ہے اس کے بعد دوستو آپ نے ایکسیجن سینسر کی بلو وائر جہاں کپیسٹر لگایا ہے وہاں سے تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر بلو وائر کو کار دینا ہے اور اس بلو وائر کے بیچ ایک میگا اوہم کا ریجسٹر لگانا ہے اس ریجسٹر کا نیکٹی پوزٹیو نہیں ہوتا تو آپ نے اس ریجسٹر کو بلو وائر کے ساتھ لگا دینا ہے ٹیپ وغیرہ کر کے آپ نے اس کو فٹ کر دینا ہے تو دوستو یہاں پر آپ کا اکسیجن سینسر بائی پاس ہو چکا ہے تو نیکس ٹیپ پر آپ نے گھڑی سٹارٹ کر کے اسے گرم ہونے دینا ہے گرم ہونے پر آپ نے سکینر کی مدد سے اکسیجن سینسر 2 کا لائف ڈیٹا نکالنا ہے پچیس سو آر پی ایم پر اس کے وولٹیز زیرہ پوائنٹ آف آر وولٹ سے زیرہ پوائنٹ سکس وولٹ کے بیچ ہوں گے اور پی زیرو چار سو بیس کا کوڈ کلیر ہو جائے گا تو گھڑی سٹارٹ ہونے کے بعد آپ نے کم سے کم تیس کلومیٹر تک گھڑی ڈرائیو کرنی ہے اس سے پہلے گھڑی بند نہیں کرنی ایسا کرنے سے ایسی ایو نیو ویلیو سٹ کر لے گا اگر آپ نے اس سے پہلے گھڑی بند کر لی تو دوبارہ گھڑی سٹارٹ کرنے پر پائن دفع چیک انجن لائٹ لنک کرے گی اور آپ کو دوبارہ تیس کلومیٹر گھڑی ڈرائیو کرنی پڑے گی تو امید ہے کہ دوستو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اکسیجن سینسر کو بائی پاس کس وقت کیا جاتا ہے کیوں کیا جاتا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے تو امید ہے کہ دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں جن دوستو نے جن بائیوں نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیک ان کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ تک اس طرح کی مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیو پہنچتی رہے تو ملتے ہیں دوستو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ دوستو